بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس سے بہت بار بار آمداز کے درمیان اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گوشہ یہ پہلو ہمارے دوزنے والوں کے ذہن میں کونی طرح سے بیٹھ جائے کہ گانیاب زندگی کا مفروم کیا اس لیے کہ کسی کی تقوضہ ہے کسی کے لیے زندگی ہے کسی کے لیے حیات ہے کہ ہم سکسس پیسے ہوں ہم کانیاب پیسے ہوں ہم آدھے پیسے پڑھیں تو کسی اور بات پر دوروں فکر کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن جو زندگی ہمیں گزارنی ہی نہیں ہے یعنی جس میں کوئی چوائف نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں دینا ہی ہیں ہم خود سے مر نہیں سکتے ہیں جس نے اختیار دی رہے وہی ہمیں موت تک لے تو جہاں ہمارا کوئی اختیار نہ ہو تو بہتر یہی رہے کہ اس حیات کو منظم کیا جائے منتق کیا جائے اور بہتر سے بہتر عزت اور وقار کے زندگی گزارنے کی صحیح اور کوشش نہیں ہے لیکن وہ صحیح اور کوشش خود اپنے بھروں سے پر کرنا اور ہے اور پروردگارِ عالم نے ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے راضب نے ہماری کامیابی ہماری کامرانی اور ہماری طرفتی اور ہمارے طوال کے لیے جو نقشہ بنایا تھے اس نقشے کے ادوار سے کامیابی کی طرف بڑھنا پاؤں اور جو فرمانے ہیں جانے مسلم ایک نقشہ ہم بناتے ہیں اور ایک نقشہ کوئی ایکسپرٹ انجینئر بناتا ہے تو ہم بنائیں گے تو بڑی زمین کو بھی خراب کر دیں گے اور کوئی ایکسپرٹ بنائے گا تو چھوٹی زمین میں بھی اتنی جگہ کو نکال دے گا کہ ہم جیسے جاہد اسے سمجھ بناتا ہے تو جب یہ برد ہمیں اس مقتصر سی زمین میں سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں اپنی حیات کا نقشہ کس سے بڑھنا چاہتے ہیں وہ جو ہمارا حالف ہے اسے یہ نقشہ بڑھانے کا حق ہے یا ہم جیسے وجبور لوگ کو نقشہ بنائیں تو جو تمہیں اگر مقتم جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ سنے ہوئی بات ہے بار بار کی لیکن آیت ہے اس لیے بار بار اسے دورانا چاہیے کہ ارشاد ہوا کہ ہم انہیدہ سالحن من ذکرین اور انسا جو بھی عمل سالح کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت کریں اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے دیاتِ طیبہ عطا کریں اچھا میں یہ سنوشتا ہوں کہ اگر کچھ نہیں ہے پانچ دس پانچیسیں ہم نے تو پڑھی اس نتیجے میں اگر قرآن مجید کی اس آیت کا صرف ترجمہ بھی ذہن میں برائٹ جائے سوچو پیجے کے مجموعات کہنا ہوں اس لیے کہ ہم قرآن سے اتنا نامانوس ہیں شائری کو اچھی چیز ہے اور یقیناً اس سے جو جذبہ فائدہ ہوتا ہے لیکن میں ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جس طرح سے اچھے شیر ہم اپنے حافظے میں محقوس کرتے ہیں اور انہیں وقتاً بھوٹ کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے کم سے کم وہ آئیتیں جت کا ٹائرے ہماری حیات سے تعلق ہے اگر ہم خود اسے اپنے حافظے میں دھوراتے رہیں اور جب بھی موقع ملے زماج اور معاشرے کے سامنے بتاتے رہیں کہ پروردگار نے ہماری کامیابی کا یہ نقشہ بنایا ہے تو یہ شکوے بھی دور ہو جائیں گے یہ شکایتیں بھی دور ہو جائیں گی کہ زمال کا شکوہ تو ہے لیکن کمال کے لیے شمع نہیں ہے دھراتے جو محمد بارے ہیں اب آئیت میں جس روح سے گھتگو کو آگے بڑھاؤں گا وہ تفصیلی گھتگو تو نہیں ہے لیکن اگر وہ آئیتیں فاری بیٹھ گئیں اس لیے کہ مسلسل وجہ سے پڑھنے کا یہ قائدہ ہوتا ہے کہ تمہید میں زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اجتماعی حافظہ کمدور ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ میری ساری باتیں سب کو یاد ہوں لیکن کچھ نہ کچھ ہر انسان ہر سامے کی سماعت میں کچھ باتیں محفود رہتی ہیں جب اسے دورایا جاتا ہے تو وہ حافظہ تازہ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھئے آج میں کس روح سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ من عمیلہ صالحہ من سکرن اومنسا وہ ہوا مومن فلانو ججن لہو حیات تیبہ جو بھی عملِ صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات تیبہ عطا کریں گے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یعنی حیات تیبہ کیا ہے یعنی حیات تیبہ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے وہ اپنے کہا حیات تیبہ نام ہے قنات کا یہ مولائے کائنات کا پور جب اس آیت میں حیات تیبہ کا مذہب حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا حیات تیبہ نام ہے قنات کا اگر اس پوری آیت میں کچھ لفظیں استعمال ہوئی ہیں جن پر میں جاں بھی تک فکر نہیں کی لیکن آج میں کر رہا ہوں لفظِ خلی کے من عملہ صالح ہے جو بھی عملِ صالح کریں عملِ صالح کریں یہی عملِ صالح ہے یہ جو سورہ والعثر میں آ رہا وَلَذْبِ إِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي قُزْرِ إِلَّا الَّذِينَ حَامَنُوا غَابِنُوا صالحا قسم ہے زمانے کی کہ انسان حسارے میں ہے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عملِ صالح جان لیا تو ایک لفظ ہے عملِ صالح مِن زَكَرِ نَوْنْسَانَ اب وہ عملِ صالح کرتے والا چاہے مرد ہو جائے تو دوسرا لئے استعمال ہو رہا ہے مرد اور عورت کا زَكَرْ اور عُنْسَانَ وہ ہوا مومن اگر وہ مومن ہے سورہ والعثر میں اور بھار بھار قرآن میں لگتے ایمان استعمال ہوتا ہے یا ہُلَّذِينَ آمِنُوا عَنْدِ صالحانَ اے صاحبان ایمان نماز کو فائد کرو تو یہ بار بار استعمال ہوتا رہتا ہے لگتا ایمان فَلَمْنُوْهِيَنَّوْ حَيَاتِ تَيِّبَا تو ہم تمہیں عطا کریں گے حیاتِ تَيِّبَا تو یہ سارے انقبار کموں بیش سب کے سنے ہوئے ہیں لیکن حضرت علی سے جب حیاتِ تَيِّبَا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے کہا حیاتِ تَيِّبَا نام ہے قنات کا قنات کا ڈائرنٹ تعلق ہے ہماری آمدنی سے ہماری معیشت سے ہماری عرض ویوسطہ سے دوچھا بھرمائیے گا اس کے اوپر قرطبو پر پوری کر چکا ہوں لیکن آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی اس سے بھی ہماری معیشت کو جوڑا جاتا ہے بڑی نور جو لڑکے کی ویلادت پر خوشی کا ادھار بڑی نور جو اور لڑکی کی ویلادت پر غمی کا معاملہ تو یہ بھی معاملہ ہم نے اپنے تصور میں معیشت سے جوڑ دیا ہوں لیکن میں کہا ہوں با یہ کہا یعنی لڑکے کا ہونے کا مطلب یہ ہے یہ ہے اگر پیدا ہوا تو یہ ہمارے بوجھ کو ہلکا کرے گا بھائی نور جو بھائی محمد بھائی شکا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھائی محمد محمد کہاں سے محمد بھائی محمد کیا قناعت کا مسئلہ کہاں اب اپنی ڈھبراتا کیوں ہے لڑکی کی ویلادت پر اس لیے کہ وہ ہی اپنی آندھنی سے جوڑتا ہے اپنے ہر سے جوڑتا ہے یعنی لڑکا لاکر دے گا اور لڑکی بوجھ سمجھی جاتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی کوئی تسلیم نہیں دیتا کوئی جلاسہ نہیں دیتا لڑکوں کو چک سمجھتا ہے کہ یہ لاکر دیں گے اور لڑکی کے لیے پہلے کے کہاں تھا اگر ہرچہ کم سے کم دس لاکھ ہے تو بیس سال بات کے لیے سات ستر لاکھ ہوگے اس لڑکے لیے محمد بار محمد اللہ اللہ تو وہی بات اگر خدا پر بھروسہ نہیں ہے تو لڑکی کو سمجھے گا بوجھ وہی بوجھو اور اگر خدا پر بھروسہ ہے اللہ مسئلہ بھی قنات سے جڑا ہوا ہے خدا کی عطا پر جڑا سے جڑا ہوا ہے مجھے کچھ زیادہ اس پر بھروسہ نہیں کرنی لیکن میں دوبار کہہ رہا ہوں میرے خیال سے ہر آدمی تک یہ بات مہت چھ رہی ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے کہے یا نہ کہے لیکن لڑکی کے پیدا ہوتے بھی وہ ایک طرح کا بوجھ کا شکار ہو جاتا ہے اس دوبار سے اپنے ہر کو مینج کرنے لگتا ہے کہ اس کے لئے کہاں کہاں کیسے کہتے ہیں آخر میں مجھے ہر کرنا ہوگا ایک بڑی رقم اسی لڑکی سے بابستہ ہو جاتی ہے اور میں ہر کر چکا ہوں پہلے کمال کیا ہے تفکر دین مصیبتوں پر صبر اور اپنی معیشت کو مینج کرنا ایک بات دیں دوسری بات یہ کہ جب میں نے اس آیت کے ذہن میں پہلی مجلس پڑھی تو مجھ سے وہ مجلس ریپیٹ کرائی گئی جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کے حافظے کو تازہ کروں اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایمان ایمان کرتے تو سب ہیں لیکن ایمان لیکن ہے گا کہ جس کا اثر اگر ہو جائے تو آدمی بدل جائے بڑی کمال کیونکہ تو اس میں میں بات کہی تھی ایک شخص کے زمین کے غصب کرنے تھی اور پیامبر کے پاس گیا تا شکایت کرنے والا اور اس نے کہا تا ہمارے پڑوسی نے زمین غصب کر لی ہے اثر والا اتنا ہے کہ لوگ اس کے خلاف نواہی دیتے کو تیاب نہیں ہوتے پیٹ پیچھے سب کہتے ہیں کہ تمہاری زمین ہے لیکن اس کے ڈر میں لوگ بولتے نہیں ہیں تو پیامبر نے اسے بلایا دونوں کو مدعی اور مدع علیہ کو اور پیامبر نے کہا اس سے کہ بھائی تمہاری زمین نے کہا ہاں میری ہے کہاں قسم کھاؤ جب وہ قسم آنے لگا تو پیامبر نے کہا جلدی نہ کر سارے پاتے آپ کے جاتھ آلے ہوگی کہاں نا اب جب دوسرے دن آیا تو وہ منطلب ہو جگا ایمان نام ہے اسی انقلاب کے پیٹا ہولے میں کہاں سے آپ کو لکھر کر آنا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھنے کو پھانی ایمان نہ ہوں ایمان اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کا کلمہ بلکل منطلب ہو جائے یعنی کلمہ کچھ سوچ رہا ہو آج بلکل اس کے اپوزٹ سوچنے لگے تو آج میں آپ کو ایک پیوانہ اپنی اس مجلس میں دیکھا جاؤں گا اب یہ دیکھئے کہ آپ مشکل بہت ہے لیکن کون اپنے کو منطلب کر سکتا ہے ایک سلام دیجی آترا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اب جو دوسرے دن آیا تو اس نے کہاں پیرمبر اس سے کہیے کہ میں نے اس کی زمین لیے کل تک جھوٹی قسم کھانے کو تیار تھا یہ روز ہمارے کیا ہوتا رہتا ہے ہاں یہ مومن لیکن جھوٹی دس میں آ کر غزبی زمین کو اپنا بتانا توجہ کیجئے گا لیکن یہ بھی ہوتا ہے ایمان کے لتیجے میں کہ کل تک یہ تھا جھوٹی قسم کھانے کو تیار تھا اب جو ایمان کا اثر ہوا تو کہنے لگا یا نمی اللہ اس سے کہیے کہ اس کی جتنی زمینوں لے کل کیا کہا آج کیا تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اتنا بدلنے کو تیار ہوئے ہیں دیکھیں بھئی تاریخ نہ کیجئے تاریخ نہ کیجئے یہ دیکھئے کہ ہم بدل سکتے ہیں اپنے کوئے نہیں جو غلط بات ہے اس کو ریالائز کر کے برسرے ممبر نہیں کم سے کم تو ہم نے خلقے میں کہتے کہ ہاں ہاں میں غلقی پر کھا اس لیے کہ اس کا نقصان نہیں ہے کیا کہنا اس کا فائدہ ہے جب سمجھو ابھی میں آگا ہوں اس کے اوپر عزیزات اپنا یہ تنہیب کی مندلیں ہیں اب اس نے کہا کہ کتنی زمینوں اس کے لئے اس نے بتائے اب دیکھئے ان قیاب کہتے کسی پھر اس نے کہا کہ اس سے کہیے اس میری اور رہے ہیں یہاں دوسرے کے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن ایمان میں بتا رہا کہ ایمان کا اثر یہاں دوسرے میں کیا ہوتا ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اپنی غلطی پر جتے رہنے کا نام ایمان نہیں ہے اپنی غلطی کی اصلاح درنے کا نام ایمان ہے وہیں تو ایمان مکہ میں ماہِ مبالکِ رمضان آرہا ہے کریکٹر بیڈنگ بنانے کا زمنا اور موقع ہے تو وہاں پہ ہم افطار کرائیں تو دکھانے کے لئے نہیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ سانی چیمیں ہمارے سلامنے ہیں اس نے کہا کہ یا نبی اللہ اس سے کہیے کہ کتنی ہی اور لے اس کا سننا آسان ہے پڑھتا آسان ہے واہ واہ کرنا آسان ہے لیکن ان کا کتنا منطلب ہونا آسان نہیں ہے کہ اتنے ہم نے کو لے لینا اب اس سے کہیے اتنی ہی اور لے اب مجمع نے کہا یہ کیوں کیوں کر رہا ہے تو اس نے وہی بات کہی کہا میں اسلام نہیں کر رہا ہوں یہ میرے ادوار ہے کہ اتنے دن تک میں نے اس کی زمین استعمال میں دکی ہے اگر اتنی مسئلہ سمجھ میں آگے تو اب میں جو آگے پڑھنے داتا ہوں اب تک ہم نے جو سوچا اور اسے چھوڑیے یہ دیکھئے کہ اس کے بعد ہم اپنے دل کو ملطلب کر سکتے ہیں کہ نہیں بڑی توجہ یعنی اب تک چھوکا وہ ہوا لیکن قرآن اتنی نصیاتی تو آپ چڑھتا ہے دیکھئے ہماری یا کسی اور کے بات کی دباؤں پھر ایک اپنے کا اہم کریم جو لائے ہمارے یا کسی اور کے کہنے سے کسی کی زمین کسی کی جائدار یا کسی کا مار واپس کر لینا آسان ہے لیکن اپنے ارادے کو واقعا بدل لینا یعنی اپنی سوچ کو بدلنا اور نہ اس مجلس میں یہی پیش کرنے جا رہا ہوں یعنی عمل تو آدمی تکھانے کے لیے کر سکتا ہے نیت تکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے عمل تو لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن نیت فرح اللہ کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ اللہ عجب عمل پہ نہیں نیت پہ دیتا جانتا ہے جانتا ہے کہ محمد والا چلی آئیے اب دونوں طرف کی باتیں آپ کے سامنے آئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکی کی ولادت کی خبر کو آدمی سمجھتا ہے موچ بڑی نوچ اور لڑکے کی ولادت کی خبر کو سمجھتا ہے خوش خبری لیکن کسی سورہ نحل میں جس کی میں نے یہ آیت پڑھی من حملہ صالحاں منزا جریف او منزا وکوا مومن فلانو کے جنہو ایاتن طیبہ جو بھی عمل سالے کرے چاہے وہ مرد کو یا عورت کو اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے ایاتن طیبہ آدم کریں گے اسی سورہ نحل کی ستاونوی آیت میں اسی قرآن کا ایک لفظ اسی آیت کا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے انسا پڑی تو اس میں کیا ہے من حملہ صالح منزا کرنہ انسا جو بھی حملہ صالح چاہے مرد ہو یا عورت اسی لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اِذَا بُشِّرَا اَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا ذَلَّا وَحُو مُذْوَتَّا جَبْ تُمْ مِنْ سے کسی ایک کو بڑی ترجو جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے اِذَا بُشِّرَا اَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَا جب ان میں سے کسی ایک کو بھی لڑکی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے زَلَّا وَجْهُمْ اسُوَتَّا تو اس خبر کی وجہ سے ان کا چہہہہ ہو جاتا ہے سیاہ یہ قرآن چودہ سو برد پہلے کی تخویر پیش کر رہا ہے کہ جب ان کو لڑکی کی ولادت کی بشارت وائی آج لڑکی بچاؤ لڑکی پر بھاؤ کی تحریف چل رہی ہے لیکن قرآن چودہ سو برد پہلے کے معاتلے کی ترجمانی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو کی شانتی ہے بشارت بشارت یعنی خوش خبری وائی معاشرہ کہاں بدلا معاشرہ کہاں چینج ہوا آج بھی لڑکی کی ولادت کو بشارت نہیں سمجھا جاتا ہے کہ میں مجھے آپ پتائیں چودہ سو برد کے بعد بھی مجھے بتائیے اب میں پہلے لڑکے کے بعد ہونے والی لڑکی کی بات نہیں کر رہا کہ جانا پر پہلا لڑکہ ہو گیا تو ہم دو ہمارے دو کی وجہ سے کہ بیئر کمپلیٹ ہو جائے ایک لڑکہ ہو گیا ہے تو اب تو نائے ہو رہی ہیں کہ ایک لڑکی بھی ہو جائے میں تو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جانا دوچھو ہماریے گا کہ فترتے انسانی آج تک نہیں پتلی مجھے آپ بتائیے اگر کسی حرم تیسری بھی لڑکی آج بھی ہو جائے تو اسے بشارت سمجھ رہے ہیں انسان یا اسے بھوٹ سمجھ رہے ہیں بڑی آہستگی سے سنا آپ نے دیکھتا آپ کو جانا محمد آلہا کچھ مسکرائے کچھ ہسیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو جا کر کے ٹیسٹ کیجئے کہ اگر ہماری حیات میں کبھی یہ موقع آئے کہ کسی حرمے کہ میں خدا نخازتہ کو ہوں لفظ بشارت کے بات میں تو قرآن کے بات کر رہا ہوں میں معاشرے کے اُس پر بات نہیں کر رہا ہوں یعنی یہاں پر جو قرآن لفظیں استعمال کر رہا ہے اِزا بُششرا جب انہیں بشارت کی جاتی ہے لڑکی کے ہونے کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے آج آپ تک آئیے کیا ہوتا ہے اور یہ بار جو میں زیادت میں میں نے ان ناؤں میں کہی تھی کہ جس کا یعنی سیاہ ترین پہلو یہ ہے کہ لڑکی کی ولادت پہ دادا اور نانا کو اتنا ہم نہیں ہوتا جتنا دادی اور نانی کو ہوتا ہے میں کہا یہ کہنے نصیحات ہیں یہ سماعت پہ یعنی مردوں کو اتنا انسوس لڑکی کی ولادت پہ نہیں ہوتا جتنا زیادہ عورتوں کو انسوس ہوتا ہے اور اگر ریٹین یہ آنا تو اس کی تعلیم اور اگر بہو گیا ہو یعنی میں نے کتنے اس وجہ سے بگمتے رکھے اور جو میں بسلے آئے ہیں لیکن قرآن چودہ سو برس پہلے اس منظر کو کس طرح سے بیش کرتا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی قوم سے چھٹا ہوا پھرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ذلت سے جینے کے لیے لڑکی کو چھوڑ دیں یا اس کو وٹی کے نیچے زندہ تفن کر دیں دیکھئے وہی بات آج اس طرح سے دفت پر نہیں کرتا لیکن ملاج تو میں جب آج کہہ رہا تھا کہ زمین چھوڑ دے نہ آسان ہے لیکن اپنے حیال کو بدلنا مشکل ہے کیا بھئے اس مجمع میں کوئی جو آج سے لیا حیث کر کے جائے کہ اب لڑکی کی ولادت کو میں خابر رم نہیں بلکہ شہلت سمجھوں کا جنہ دن آذائے پنورتگاہ پر anosہ مجمع ہو جائے سمچ جائے کہ ایمان نے اپنا اثر شروع کر دیا یقین ملوکہ آہواں بتی رہے لیکن ملاج نمت لے تو مجھے کرما فرمہ آسان ہے مومین ہونا مشکل ہے صالواase کی ہے ببادکہ طب into اگر اس کا ست سے جائیں ، ببادکہ موزوان دوپ پیٹھے ہوئے ہیں کتنے ایسے ہیں جنہوں میں بھی رشتہ آپ میں منسلک نہیں ہوئے یا اگر منسلک ہوں گے تو ان کے ذہن میں پہلا سوال یہ ایک موقع کہ شادی کے بعد کوئی بیٹا ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کا پہلا تصور اسے ہمیں آتا ہی نہیں میں بہت بہت کے بات کہہ رہا ہوں یعنی ہے کوئی ایسا جو یہ سوچ کر اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے کہ بیٹوں کے بغیر بھی نسل آگے بھرزتی ہے بیٹوں کے بغیر بھی اپنی معیشت کو مینش کیا جا سکتا ہے میں کہنا کہتا ہوں تو بچوں پرائیے گا اور جب تک یہ انتلاب نہ آجائے اس وقت تک ایمان اپنا اثر نہیں دکھائے گا چا کہنا؟ میں خود زد کوئے رہا ہوں وزیزہ نے مکرم کہ یہ سوچ کر کوئی جو اس طرح سے سفرے آگے زندگی کرے اپنے زندگی کا آغاز کرے کہ پروردگار مجھے جو بھی عطا کرے گا اس پر میں سب روشکر کے ساتھ پروردگار کا شکر عطا کروں گا کیا کس طرح سے کسی نے سوچنا شروع کیا؟ کیا ہے کوئی ایسا سوچنے والا؟ ناچہ یہ سوچے کہ پہتی ہو تو اچھا ہے؟ نانا یہ سوچے کہ نواسی ہو تو اچھا ہے؟ ہے کوئی آپ مجھے بتائیں؟ اب قرآن پھر ترجمالی خطا اس سارے منظر کو پیش کر کے قرآن پہلا ہے وَلِلَّذِينَا لَا يُمْنُنَا بِلْآخْرَا مَسَلُصُ جو لوگ جوم آخرت پر ایمان کے لئے ہیں ان کے لئے یہ بری مثال ہے سو نہیں ہے سو، سین پہ پیش نہیں ہے سین پہ زبر ہے وَلِلَّذِينَا لَا وَلِلَّذِينَا لَا اور اللہ کے لئے اعلیٰ مثال ہے وَلِلَّذِينَا لَا مَتْرَبْ یعنی لڑکی کے مسئلے کو پوری طرح سے پیش کر کے قرآن دگارِ عالم بھائزلہ یہ سناتا ہے کہ یہ جو خدا سے بدگمانیاں ہیں یہ جو لڑکی کی بلادت کے دور پر چہرہ سیاہ ہوا جا رہا ہے یہ سب مومنین کی علامتیں نہیں آئیں لِلَّذِينَا لَا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے یہ باتیں بہت پوری آئیں وَلِلَّذِينَا لَا اور اللہ کے لئے اچھی مثالیں توہ renew einen توگر آپ رفضانہ مبارک آ رہے ہیں قرآن بہت ہوجہ تجبہِ Panama سابط کے ہیں تو کرآن بینی قربوں کے شعخ ہے توہ�� آپ کو یہاں پر روٹوں گا لِلَّذِينَا لَا جو لوگ Ruby آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثال اس کو ان کے لیے یہ بڑی مثالیں ہیں وہ اللہ بھی مثال اللہ تعالیٰ تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ ایمان غیر ایمان کے اپوزیت کون سا لفت ہونا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے مقابل میں لفت کون ہونا چاہیے ارے بولے درسا وہی نہ جو ایمان رکھتے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثالیں تو ہونا یہ چاہیے اور ایمان والوں کے اچھی مثالیں لیکن عجب مسئلہ ہے یہاں مومنین کی بات نہیں کرتا اب اللہ کہا وللہ ہی مسئلہ آرہ اور اللہ کے لیے اچھی مثال آئے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہونا تو چاہیے تھا مومنین لیکن خدا مومنین کا ترجمان بن رہا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے تو پوری مثالیں ہیں جو ایمان نہیں رکھتے لیکن اللہ کے لیے اچھی مثال ہے بیسے راتے جو محمد اللہ محمد اللہ ارے میں قرآن کے قرآن میں بات کرنا ہوں میں قرآن کی گہرائی پہ دار کرنا ہوں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ فیر مومنین کے لیے تو یہ ساری بھری مثالیں ہیں لیکن مومنین کے لیے تو اچھی مثالیں ہیں کہا ہی تمہارا سے کہ نہیں اس لیے کہ تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے تو تم ہماری صرفتوں کا منہر بن جاؤ گے اور اللہ کے لیے اچھی مثال ہے تو اب یہاں پر اچھی مثال کس چیز کی ہونی چاہیے میں نے بہت بہت عطاق کریا اب یہاں پر ساری باتیں لڑکی کی مومن ہیں لڑکی کی ملادت سے چہرہ سیاہ ہوا جا رہا ہے لڑکی کی ملادت کو اپنے لیے پوش سمجھا جا رہا ہے اور ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے لیے تو اچھی مثالیں ہیں اللہ کے لیے تو عالی مثال ہے تو پوری انسانیہ پر جا کر دیکھئے کہ وہ کون ہے کہ جس کو پرورتگار آدم جب لڑکی دیتا ہے تو لڑکی بات کے لیے پوجھ نہیں ملتی جب لڑکی جب لڑکی دیتا ہے تو لڑکی شرمی تغیی کا سمجھ نہیں ملتی اور یہ لڑکی اسی معاشرے میں عطا کی جا رہی ہے جب لڑکی کو زندہ کر دیا جاتا ہے اے صلوات میں جب محمد آیا اے میں کہا آپ کو لے آیا حدیثان محورم دیکھئے بھائی جو سب کو سن سے ذکر عطا کرے جو سب کو لنگے دے جو سب کی ننھ لنگوں سے بڑھائے کیا وہ اپنے سب سے قریب بندے کو اے میں کہا گا تو بچوں پھر آئیے گا لڑکا نہیں دے سکتا تھا لیکن اللہ کے لڑکا نہیں دے سکتا تھا لیکن اللہ کے لڑکا دنی اعلی مثال ہے واسنے کہا اے لڑکو پر ناشت کرنے بالوں تو اپنی غلق بینی بے بینها لیکن اللہ کے نبی اعلی مثال ہے کہ وہ اپنے عبیب کی نظر کسی لڑکے سے نہیں فرکے لڑکی سے آجے برا کے بتائے گا بھائی سلام پردے محمد اس کے محمد بھائی سلام پردے یہاں پرد پڑھ سکتے ہیں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جانا مثال ہے اللہ کے نزدی کہ لڑکیوں کو خبر بس سمجھنے والوں ان کو پشارک نہ سمجھنے والوں ذرا سا کر دیکھو وہ جو رجبتل کی جانگی ہے وہ جسے اللہ رات و رات میراج کی مندلوں پر دے گیا وہ جو قربے کمال کی مندل پر تھا اس کو اس میراج کی شر میں کیا کہنا توجب فرمائیے گا جو چیز عطا کی ہے وہ سوائے لڑکی کے اور کچھ نہیں ہے بھائی تو جو جانا مہرم اب یہاں پر یہ بات میں اور اس کروں کہ یہ جو بھائی ہے کہ لڑکے کا لڑکا ہی معارض ہو سکتا ہے لڑکی کا لڑکا کیا کرے گا اس طرح براسط کیسے جائے گی تو اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہی ہے یا نہیں کہی ہے لیکن اہم ہے یہی ہے نا کہ پوتے پر زیادہ سوچھو پوتے پر زیادہ دور یہی سب ہے نا لیکن اب اس سے کیا کیا جائے کہ مباجنے کے ویدان پہل انبر بیٹی کو بھی لے گئے دامات کو بھی لے گئے نوازوں کو بھی لے گئے بچا کہنا ساروں سے بچوں برمائیے گا یعنی سارے رشتے بیٹی سے جنے ہیں بیٹی کا شاہر ہے بیٹی کے بیٹے ہیں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لڑکا ہوتا تو دامات کو نہ لے جاتے یہی ہے نا اگر لڑکے ہوتے تو نوازوں کو نہ لے جاتے نہیں یہ عجیب بات ہے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھئے گا کہ جناب عبرانیم جو پہمبر کے بیٹے تھے ان کی وفات آئے مبائلہ کے نظور سے پہلے ہوئی یا اس کے بعد ہوئی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ریسرچ نہ ہو سکے لیکن عجب بات یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے کہ عبرانیم پہمبر کے بیٹے کی وفات کم ہوئی تو آپ کو یہ نتیجہ ملے گا کہ مباحلے کی آیت پہلے آئی مباحلہ پہلے ہوا جناب عبرانیم کی وفات بعد میں کوئی کہنے کا مطلب ہی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سلوی بیٹا ہو تو اتنا لائق ہو کہ وہ اپنے نانا یا اپنے باپ کے مشل کا پوری طرح سے حصہ بھی بن سکے یہ عجب بات ہے کہ پیغمبر کا سلوی بیٹا موجود ہے لیکن نظریہ توحید کی حفاظت کے لیے پیغمبر اپنے سلوی بیٹے عبراہیم کو گبائلے کے مہنان میں لے کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو لے کر کے جا رہے ہیں اپنے دامات کو لے کر کے جا رہے ہیں اپنے نباسوں کو لے کر کے جا رہے ہیں تو اے لڑکی کو پوجھ سمجھنے والے اگر نظریہ توحید کی کوئی دیمت ہے ہماری مگاہ میں تو یاد رکھنا خدا کبھی کبھی ایسا انتظام بھی کرتا ہے تاکہ قیامت تک کہ لوگ لڑکی کو پوجھ نہ سمجھیں بلکہ پشارہ سمجھیں کہ جب لڑکی لائق ہوتی ہے تو اس کا شاہر بھی اس منزل پر بھوتا ہے کہ نظریہ توحید کا محافظ بن جائے اور اس کے بیٹے بھی اس لائق ہوتے ہیں کہ ظلمی بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹی کی اولادیں پوری نظریہ کے وہ عافظ بن جائے ہیں سلوہ تیم حبت والا ایک اور سلوہ پڑھ دیں کہ میں نے سب کو سب کچھ عطا کیا اس کی نگاہ میں یہ چیز موطن ہی نہیں ہے یعنی میں محافظ کیلئے گا میں لمزوں کا انتخاب کرتا ہی نہ کر پڑھوں ساتھ واجب کے لئے اس کی نگاہ قیامت تک دے رہے ہیں لاد زمانہ ترقی کریں لیکن انسان کی پس فکرت اس کی حوث اس کی لالچ لڑکی کو بوجھ ہی سمجھ دیں تو اس نے کہا میں اتنی عالی مثال پیش کروں گا کہ تم لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو کہ وہ جو رحمت اللیلالمین ہے اس کے مشن کو آگے بہانے کے لئے میں اس کو لڑکے دے کر بھی کام لے سکتا لیکن اگر لڑکے کے ذریعے میں سارے کام لیتا تو تم لڑکی کی حضمت کو سمجھ نہ سکتے تو میں نے پلان کے طور پر اپنے سب سے قریب بندے کا پوجھ نہیں بلکہ اس کے ہر مقصد کا شریف اس کی بیٹی کو بنا کر بتا دیا کہ جب رحمت اللیلالمین کے لئے لڑکی بوجھ نہیں ہوتی تو اس کے امتی بھی لڑکی کو بوجھ نہ سمجھیں رنگے رحمتے پرمتگار سمجھیں سنوات کے لیے محمد اللہ ایک اور سنوات کے لیے محمد اللہ بھائی کسی طرح سے تو آنیں سوچیں کسی طرح سے تو آنیں غور کریں کسی طرح سے تو اکران کا اثر ہو کیا کیا پائے گمبر سے بڑی بڑی کساب ہو سکتی ہے کیا پائے گمبر سے بڑی بڑی بات ہو سکتی ہے میں سب کچھ کر سکتا لیکن چونکہ زندگی کو آگے پرانے کے لئے سطرہ اس ضرورت کو نہیں سمجھتی تم صرف اور صرف مالی نقصان اور فائدے کو دیکھتے ہو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے لیے اگر یہ نہ ہو شاید میں نے کبھی کوئی بات اس طرح سے کہی تھی لیکن آج پھر ہسی بھی آ جائے گی آپ کو اور یہ خوش گھتگو میں علامہ طالب جہلی صاحب صلی اللہ سے امریکہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ مرد مرد کے شادی کیوں نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ہوا کہ یہ خیال آپ کے قاب کے دل میں نہیں آیا ورنہ آپ قیدا ہی مجھتے دیکھ سینوان را کے پڑھانے دیکھ سینوان را کے پہنے کسی نے پھٹی کر جانا اس صندوق کو جس نے بھی حقیر جانا کسی نہ کسی طرح سے اس نے اپنی ماں کو حقیر جانا آپ کو سمجھے کہ جان محترم یہاں پر صندوق کی تدارت کی محترم ہے کہ آپ اپنے ذہن میں دیکھئے کہ عزیز کی سے سمجھتے ہیں حقیر کی سے سمجھتے ہیں اور جب تک ذہن میں بیٹے اور بیٹی کی ہزتر سے عزیر اور عزیر کا فرض رہے گا اس وقت تک لاچ مار 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 کرتے ہوئے لیکن اگر اس دن کی قزت ہی نہیں ہے تو نہ ماں کی قزت ہوگی نہ سمجھا کی قزت ہوگی نہ پیٹی کی قزت ہوگی یہ کیلئے اپنے قدیل کو اس نے پیٹی دے کر بتایا کہ رحمت اللہ علمین جس دن کے لیے خلاف ہو جائے اس کی اپنی کا جمعہ دادا ہوں سلامتے جمعہ دادا اللہ علمین 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 اللہ اللہ کہ خدا نے اپنی تحلیق کا صحیحہ اسے بنایا اپنی محبت کا ترجمان اسے بنایا تو خالی ماں کی نرپس سے نہیں اس کو سنس کی نرپس سے دیکھیں جب تک بائے دوارے سنس کو مردوں کے ذہن میں سنس کے لئے عصت نہ ہوں اسے کمزور سمجھ کر نہیں اسے اندہ کی آرہ قریب مثال سمجھ کے ایک اور سنوات دیں گیا وہ اسپیک جب تک نہ آئے وہ عزت ذہن میں جب تک نہ آئے تب تب سمجھئے گا کہ سمین رسپی پر ہمارا قمزہ ہے نہ جب ذہن منقلم ہو جائے اور اس کی بطالت کے بجائے عزت ذہن میں آئے تو جب کیجئے گا کہ سن کو تک نہ انہا آتینا بہتر ہم نے تمہیں آتا کیا اور وہ جلان کو سب دو عزتے دیتا ہے جب اپنے حبید کے لئے یہ جلان کے لئے اپنے آتا کیا ہم نے انہا آتینا ہم نے آتا کیا ہم نے یہاں پر شاکی پہ پر گولانا عزت محمد احمد صلی اللہ یہ بشار کہ عرفتی اگر یہ کہے کہ میں آتا کروں گا میں آتا کروں گا تو عرفتی اگر کسی کو میں کہہ کر کے میں آتا کروں گا اور دوشان سو روپے کے جس کو دے رہا ہے اس کی اس لئے کوئی برد نہیں آئے گا جا کہنا جو دے رہا ہے اس کے لئے لوگ سوچیں گے یا تو ہے نہیں یا کنجونس ہیں ہاں تو اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو یہ کہے کہ میں آتا کروں گا پھر وہ خالی ایک چھوٹی سی زمین کسی کو دے دیں تو جو کیے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی زام وہ ایسی عطا تو یہ نبی کے لئے عطا کا اعلان کرنے والا کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں بلکہ رب العالمین ہے وہ رب العالمین ہے عالمین کا پالنے والا ہے اب اگر وہ کہہ اللہ اتینا کر کسی کہ ہم نے تمہیں کسی اٹا کیا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب جیسی کسی کے ندیہ میں اٹا کرے گا نہ اس کا کوئی جواب ہوا نہ اس کی کوئی مثال ہوگی نہ اس کی کوئی ندیہ ہوگی اب وہ اللہ اتا نہ کہہے اگر اپنے حبیب کو ساتھ مہ دیسی بیگی اٹا کرے اللہ 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 سلا کے کے محمد وآلہ محمد اللہ اللہ آخری جملہ تکریر کا اور وہ یہ کہ بھائی میں نے بار بار یہ پڑھا ہے کہ ایک تدریخ ہے تخلیق میں کوئی پتر ہے کوئی درد ہے کوئی حیران ہے کوئی انسان ہے پھر اس میں متقی پھر اس میں پہرگار پھر اس میں سالحین پھر اس میں اولیاء پھر اس میں انبیاء پھر اس میں منسلین یہ درجہ ہوتے ہوتے جب اپنے کمال میں پہنچتا ہے تو چودہ کی شکلیں لیتا ہے کہ جن کا کوئی جواب نہیں جن کی کوئی نمیر نہیں جن کی کوئی مثال نہیں لیکن پھر ارتگار نے کہا میں نے اور کسی کے لیے لفظ عطا استعمال نہیں کیا عطا استعمال کیا تو زہرہ کے لیے اس لیے یقیناً چودہ لا جوابوں پہ مثال آئے لیکن ہم نے پہ مثال ایک نہیں چودہ بنائے ایک عطا کیے گا چودہ بنائے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ان چودہ میں چھے مرد ہوتے سات مرد ہوتے سات عورتے ہوتی دس مرد ہوتے چار عورتے ہوتی بارہ مرد ہوتے دو عورتے ہوتی ہے تو چودہ لا جوابوں پہ مثال لیکن اسے کیا جائے کہ فتا یہ حسن پہ ہوناس کا کمال کہ چودہ میں تیرا مرد ہے جو ایک دوسرے کا جواب ہے لیکن ان چودہ میں بھی زہرہ لا جواب ہے اللہ 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 تجھے صرف کو ہوتا 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 جواب بنا کر پیدا کرے اگر کنین بھی اسے اپنے یہاں بوجھ سمجھیں تو سمجھئے کہ ابھی ان کے یہاں آغاز ایمان بھی نہیں اور ایمان نہیں تو عمل سالے صرف تصور و خیال ہے میں نے فیمانہ کیا ہے کہ جس دن قلب بنخلق ہو جائے کل دن سوچئے گا جس میں ہمارا کوئی تحض نہیں ہے وہاں تو ہم پر وردگار کا شکر نہیں کر پاتے جڑکا بیگا یا جڑکی بیگا ہو جانے ہیں اس میں کیوں ہمارا تحض ہے بلکہ اللہ سے یہی ہی دعا کرنی جانگی ہے کہ جو بھی مجھے اتا کرے پر وردگار مجھے اُس پر شکوے کی نہیں شکر کی توفیر اتا کریں اس لیے کہ یہ وہ بیٹی ہے کہ پیغمبر جب تبدیل کے بعد اپنے گھر میں جاتے سی تو پیسے سے سہرہ تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبدیل پیدا کرتا ہے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اس لیے میرے مشن کو میرے بعد آگے کون کو آئے گا لیکن تجھے دیکھ کر مجھ میں اوصلہ تبدیل پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ غالی زہرہ کو نہیں زہرہ کرانے والی نسل کو دیکھتے تھے کہ جب تک نسل زہرہ واقعی ہے میرے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا میرے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا تو بس طبیدہ مطرم یہیں تک آپ کو لانا تھا لیکن وہ بیٹی جس نے جس میں غالی کو اس طرح سے پورا کیا اور یقینا اگر بیٹیوں کی اس کی تربیت ہو تو وہ بیٹیاں اپنے باپ کے مشن کا بھی حصہ بندی ہیں اپنے شوہر کے مشن کا بھی حصہ بندی ہیں اور اپنی بیٹوں کے بھی مشن کا بھی حصہ بندی ہیں ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے ان کو اتائر سے دیکھنے کی نہیں ان کو غیر کے یہاں کا بھولنے کا تصور نہیں بلکہ وہ بھی آپ ہی کٹوڑا ہے آپ ہی کا حصہ ہے کہیں بھی چلی جائیں وہ تربیت کی بات ہے اس لیے کہ شروع سے جب اس کے ذہن پہ یہی اپنی بیٹ آیا جائے گا کہ تمہارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا کہیں اور